اچھا آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیو سی پلس پلس کو کیسے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنا ہے اور ڈیوزنگ ڈیو سی پلس پلس ہم کیسے سیمپل کوڈ اس میں لکھیں گے ڈیو سی پلس پلس ہے کیا یہ آئی ڈی ای ہے آئی ڈی ای سٹینڈ فار انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایسا اپلیکیشن سوٹ پر ہوتا ہے جو ایک یوزر کو پروگرامر کوین کو فیسلٹی دیتا ہے کہ اپنا کوڈ کسی ٹکسٹ ایڈیٹر میں رائٹ کریں اور جس تحرہ نوڈ پیڈ ایک ٹکسٹ ایڈیٹر ہے ایک طرح پلیٹ فارم کرے گا پلس پھر اس کو کمپائل کرے گا کمپائل ہو یہ ہوتا ہے کہ جتنا کوڈ آپ لکھتے ہیں جو پروگرامر لکھتا ہے ہس کوڈ کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے کمپائلر آپ کےou لیو لینگویج اسمبلی لینگویج کے اندر مشین لینگویج کے اندر اور پھر تھرڈ کام اس میں ایک دی بگر ہوتا ہے جو اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایررز ہوں تو وہ فائنڈ آٹ کرتا ہے کہ اس کوڈ میں کیا کیا ایررز ہیں جس کے وجہ سے رن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ آئی ڈی ای یہ ہوتا ہے تو آئی ڈی ایک ڈی فرنٹ ہیں آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں جس میں دیف سی پلس پلس ہے ویول سٹوڈیو ہے وی ایس کوڈ ہے ایکلپس ہے کوڈ بلوگس ہے اور بہت دیر سارے آگے پاس آئی ڈی ای ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر ڈیف سی پلس پلس ڈاؤنلوڈ اور پہلا یہ جو آئے گا سورس فورس ڈاؤنٹ یہ آپ کے پاس ہے آپ کیا کریں گے اس پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اور پھر آٹومیٹکلی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ والا کیونکہ میں نے آرریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے پاس پڑھا ہے ڈیف سی پلس پلس اگر نہیں تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں let's suppose میں یہاں پر ڈوپلیکیٹ ایک ڈوپلیکیٹ نمبر اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو جو بھی آپ یہاں سے پات دیں گے تو اس پات پر جا کے یہ فائل سٹور ہو جائے گی فیلہ میں ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا ڈاؤنلوڈ آپ کر لی جائے خود ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے once آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو آپ اس پر ڈبل کلک کریں yes پر کلک کریں تو یہ اس کے اندر جتنے پیکجز ہیں ان کو اچھا اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں i agree اس میں کوئی آپ نے چینج نہیں کرنا as it is رنے دیں next پر کلک کریں اور یہ پاتھ ہے جہاں پر یہ جا کے انسٹال ہوگا by default اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دیں but i will recommend do not edit it install پر کلک کریں گے تو it will take maximum one minute اور یہ آپ کا انسٹال ہوگیا آپ finish پر کلک کر رہے ہیں اور آپ کے یہ ڈیف سی پلس پلس جو کک آئی ڈی ای ہے یہ رن ہو جائے گا یہ آکے پاس سکرین آئے گی سکرین میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک اس میں دو چیزیں create کر سکتے ہیں ایک ہم project create کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ فائل پر جائیں تو فائل میں آپ کو new نظر آئے گا new میں ایک آ کے پاس فائل بنتی ہے اور ایک project بنتا ہے ایک project میں multiple files ایڈ ہو سکتی ہیں تو for the time being ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک file کیسے create کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس already file کوئی ہے تو آپ اس کو open کرنے کے لیے control plus o press کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایک file بنا لیتے ہیں یہ بھی ایک icon ہے اس پر بھی اور یہ open کرنے کا یہ icon ہے تو آپ اس پر click کریں new اور اس پر click کر دیں یعنی ایک control plus n کی کو press کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارا اس میں ابھی کوئی نام نہیں ہے یہ untitled کے نام سے ہے اس کو آپ save as اگر کریں تو یہ آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی آپ نام لکھیں آپ for example لیب 1 کے نام سے اس کو store کر لیں آپ ٹھیک ہے save کر لیں تو یہ آپ کے پاس اس کا نام change ہو گیا سب سے پہلے کچھ آپ نے جو ہوتا ہے طریقہ کا یہ آپ کے پاس یہ جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا portion ٹھیک ہے یہ والا اس کو کہتے ہیں text editor ٹھیک ہے یہ کسی بھی آپ کے پاس IDE کے اندر ایک text editor ہوتا ہے جہاں پر ہم source code لکھتے ہیں source code اس code کو کہتے ہیں جو user type کرے گا تو source code کا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم libraries کو add کرتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے add header files اور libraries تو سب سے پہلے ہم جب بھی code لکھیں گے text editor میں تو ہم libraries کو add کریں گے header files کو add کریں گے پہلا پروگرام run کرنے کے لیے ایک جو must ہے library وہ آپ کے پاس ہے hash include anggular brackets لگائیں گے یہ جو میں نے دو slashes لگائی ہیں forward slash لگائی ہیں یہ کمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی کمنٹ یہ آپ کے code کا part نہیں ہوگا تو explain کہ یہ جو line ہے particular line یہ کیا function perform کر لیے یہاں پر اب آئیو stream آئیو stream کے input output آئی کا مطلب input آئو output stream یہ stream جو لفظ ہے نا basic ly input stream use کرتے ہیں تو ہم keyboard سے کوئی user سے input لیتے ہیں ٹھیک ہے اور out stream کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم console پر اس کو display کرنا چاہتے ہیں اب console کیا چیز ہے black screen ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جتنے بھی c plus پر program ہے اس میں آپ نے یہ header file included نہیں ہے اچھا second آپ نے ایک اور line add کرنی ہے اس کا مطلب ہے using name space std ٹھیک ہے یہ کیوں ہوں کہ ہم input output stream کو use کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دو آپ کے پاس commands ہوتی ہیں console input اس کا مطلب ہوتا ہے console input اور اس طرح آپ کے پاس ایک ہے c out اس کا مطلب ہوتا ہے console output یہ دونوں جو commands ہیں آپ کے name space آپ کے پاس ایک قسم کا container ہے جس میں کچھ functions defined ہے تو اگر ہم نے input output کے functions کو جو کے c in اور c out ہے ان کو use کرنا ہے تو ہم یہ name space کرنا پڑے گا using کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کچھ variables کو یہ جو variables ہیں اس کو scope کا part بنا رہے ہیں std کا مطلب ہوتا ہے standard یہ standard کا shortcut یہ آپ نے must لکھنا ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دیر میں کہ اگر ہم یہ نہ لکھیں تو جب بھی program آپ execute ہوتا ہے سب سے پہلے وہ main سے start ہوتا ہے this is a function جس طرح آپ کے پاس square root function ہے تو یہ بھی function ہے programming کے اندر int main integer جب ہم int لکھتے ہیں تو ریٹرن کرتا ہے تو یہ main جو آپ کو بتاتا ہے نا یہ آپ کو کہتا ہے کہ this is a initial point of the program this is starting point یعنی یہاں آپ کا program start ہو رہا ہے it is starting point starting point of our program اور یہ جو end ہو گیا آپ کے پاس brackets یہ scope ہے یہ bracket start ہو رہی تو یہ اس function کا starting point ہے اور اس کے ending point ہے تو normally جب int ہے integer تو ہم ایک return word بھی use اس کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتا ہے return 0 لکھتے ہے normally کہ آپ کا function ہے یہ یہ پر finish ہو رہا ہے یہ آپ کو end ہو رہا ہے یہ to ending point this is the ending point of the function ending point of the main main ending point ہے یعنی یہ main جب لکھا تو اس starting point آپ کا program start ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا program end ہو رہا ہے اب اس کے درمیان میں جو ہم لکھیں گے وہ آپ کا پر اور یہاں پر سیمی کولن مست ہے یہ ایک سٹیٹ مینٹ ہے اس سنگل سٹیٹ مینٹ کس لیے ہوتا ہے use for commenting purpose کمینٹ کرتے گی لائن کر رہی ہے تو اچھا یہاں پر میں لکھ لیا تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو کمپائل کریں گے کمپائل کرنے کے لئے سیو تھی کمپائل کرنے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک زی بنتی لائن ڈاٹ اگزی تو یہ جو اس میں کیا آیا تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہم رن پر کلک کرتے ہیں تو اگر میں آپ پروگرانز میں لے جاؤں یعنی جہاں پر یہ پات ہے اگر اس کو داکومنٹس میں یہ ڈاؤنلوڈ ہیں یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس 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 ڈاکومنٹ آپ کے یہ کوئی نظر نہیں آ رہی اس کو arrange بھی کر لیتے ہیں سوٹ بائٹ ٹائپ کر لیتے ہیں تھاکہ ایک طرف آج آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ میں بعض اپلیکیشن لکھتا ہے اگر ہم اس کو کمپائل کریں کمپائل کیا تو اب آپ فولڈر جا کے دیکھیں یہ ایک ایک تو یہ exe کو run کرے گا تو run کریں گے تو جو بھی لکھو گا وہ run ہو جائے گا تو return ہم int کے ساتھ کرتے ہیں اگر اس کو ہٹا دیں تو پھر بھی آٹومیٹک دیف سی پلس 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 خود انکلوڈ کر دیتا ہے اچھا اس ہی کے ساتھ یہاں پر دیف سی پلس 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 ٹھیک ہے اب ہم direct بھی کر سکتے ہیں let's suppose آپ میں دیکھیں یہاں پر میں اس exe کو ختم کر دیتا ہوں اور میں یہ direct اس میں ہوتا ہے compile and run دون اکٹھے کا دیتا تو اس کو run کہا دیں یہ سب سے بیسٹ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سب جس تو رائی سیمپل پروگرام ان سی پلس پلس ان دیف سی پلس 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 سو تینک سو مچ یہ آج کی ویڈیو تھی اللہ حافظ